اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں تاریخ کو یہ اطلاع تو مل چکی تھی کہ اندلوس کا بادشاہ ریڈرک اپنے دارالحکومت سے بہت دور ایک بغاوت فرو کرنے گیا ہوا ہے تاریخ بن زیاد اس کی غیر حاضری سے اتنی زیادہ دوری سے یہ فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ آگے بڑھ کر اندلوس کا کچھ حصہ اور وہ نظام توڑ کر مزید علاقے پر قبضہ کر لے اور اس ملک کی کچھ فوج تباہ کر دے آخر کمک آگئی تاریخ نے پانچ ہزار نفری کی اس کمک کو صرف ایک رات آرام کی محلت دی اور اگلی صبح کوچھ کر گیا اس نے جولین سے معلوم کر لیا تھا کہ آگے کیا کچھ ہے اسے بہترین جاسوس جو ملا تھا وہ ہنری تھا جس نے فلورینڈا سے وعدہ کیا تھا کہ ریڈرک کا سر کاٹ کر لائے گا تاریخ نے اسے دو آدمی دے دیئے تھے جو دور آگے دشمن کے علاقے میں جا کر دیکھاتے تھے کہ دشمن کہاں ہے اور کس جگہ اس کی نفری کتنی ہے اور آگے قلعہ ہے تو کتنا کچھ مضبوط ہے آگے ایک قلعہ بند مقام کرائجیا تھا قلعہ مضبوط تھا تھوڑمیر کی بھاگی ہوئی فوج کی کچھ نفری بھی اس قلعہ میں موجود تھی جس سے قلعہ میں نفری زیادہ ہو گئی تھی اور قلعہ دار خوش تھا کہ اب اس کا قلعہ ناقابل تسخیر ہو گیا ہے لیکن اس اضافی نفری نے لڑنے کے جذبے کے لحاظ سے قلعہ کو کمزور کر دیا تھا بربروں نے ان پر دہشت تاری کر دی تھی شکست خردہ اور میدان جنگ سے بھاگا ہوا صفاہی کبھی یوں نہیں کہا کرتا کہ وہ کمزور اور پزدل تھا وہ دشمن کو طاقتور اور دہشتناک کہا کرتا ہے تھوڑمیر کی اس نفری نے قلعہ میں داخل ہو کر ایسا ہی واویلا بپا کر دیا تھا یہ تو انسانوں کے روپ میں جن اور بھوت ہیں اپنی جانوں کی تو پروائی نہیں کرتے ہم نے خود دیکھا ہے ان کے پاس ایک بھی گھوڑا نہیں تھا پھر معلوم نہیں کہاں سے اور کتنے ہی گھڑ سوار ہمارے پیچھے سے آگئے ہم پر آسمان سے تیر برسے تھے ایک تیر ہمارے ایک آدمی کو لے لیتا تھا وہ تعداد میں ہم سے آدھے بھی نہیں تھے اور ان کے نعرے جیسے گھٹائیں گرج رہی ہوں یہ دہشت قلعہ کی فوج سے شہر کے لوگوں تک پہنچی اور شہر میں دعائیں سنائی دینے لگی کہ یہ ظالم حملہ آور ادھر نہ آ جائیں یہ ایسی حقیقت ہے جس کا تذکرہ عیسائی موریخوں نے خاص طور پر کیا ہے مثلاً لین پول لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی لیکن وہ غیر معمولی طور پر دلے رانہ اور جفا کشتے اور جان سار بھی تھے ان کی کمان ایک ایسے سفا سالار کے ہاتھ میں تھی جسے تاریخ بجا طور پر ہیرہ کہتی ہے جنگی طاقت بہتر ہتھیار اور افرادی قوت تو اندلسیوں کے پاس تھی لیکن جس جذبے سے مسلمان مسلح تھے وہ اندلس کی فوج کے پاس نہیں تھا مسلمان اللہ کے حکم سے اور اندلسی بادشاہ کے حکم سے لڑ رہے تھے مسلمان نعرے لگاتے تو اللہ کی تکبیر کا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ نعرے مسلمانوں کی روح کی گہرائیوں سے نکلتے تھے ان نعروں میں جو دہشتناک گرش تھی وہ اللہ کے نام کی تھی اندلسیوں کے ہاں کوئی نعرہ نہیں تھا اگر تھا بھی تو یہ شہنشاہ اندلسیہ زندہ باد تھا یہ ایک بے جان نعرہ تھا یہ ایک رسمی سا نعرہ تھا جو جوش اور جذبے سے خالی تھا کاریجہ سرسبز و شاداب علاقے میں تھا ہر طرف قدرت کا حسن بکھرا ہوا تھا سب کا اجالہ ابھی پوری طرح نکھرا نہیں تھا کہ قلعے کی دیوار پر کھڑے ایک سپاہی نے گلہ پھاڑ کر کہا وہ آ گئے پھر یہ آواز قلعہ بند فوج کے کئی سپاہیوں کی آواز بن گئی اور پھر اس آواز نے ساری آبادی میں افرہ تفری اور نفسہ نفسی باپا کر دی قلعہ دار دوڑتا ہوا دیوار پر چڑھ گیا اس نے مسلمانوں کے لشکر کو آتے دیکھا اس نے تھوڑو میر جیسے تجربہ کار جرنیل کو اس لشکر سے شکست کھا کر بھاگتے دیکھا تھا تھوڑو میر نے کچھ دیر اس قلعے میں بھی قیام کیا تھا اور قلعہ دار کو لڑائی کے حالات سنائے تھے اور ایسے انداز سے سنائے تھے کہ قلعہ دار پر خوف تاری ہو گیا تھا اب وہ جنوں اور بھوتوں کا لشکر قلعہ دار کے سر پر آ گیا تھا قلعے کے دروازے پکے بند کر دو اس نے دیوار پر کھڑے کھڑے حکم دیا اور ہر دروازے کے سامنے تیار رہو دیوار پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے پہنچ گئے دروازوں کو اندر سے اور زیادہ مضبوطی سے بند کر دیا گیا اور ہر دروازے کے سامنے اندر کی طرف بہت سی نفری کھڑی ہو گئی مسلمان فوج بڑی تیزی سے آ گئی اور قلعے کے ارد گرد پھیل گئی تاریخ بن زیاد نے اندلس کی زبان میں اعلان کرایا کہ قلعے کے دروازے کھول دو اور ہتھیار ڈال دو اگر ہمارا ایک بھی آدمی زخمی ہوا یا مارا گیا اور ہم دروازے توڑ کر خود قلعے میں داخل ہوئے تو تمہاری فوج کا انجام بہت ہی بیانک ہوگا اگر خود دروازے کھول دوگے تو بہت اچھے سلوک کے حق دار ہوگے ہم محاصرہ لمبا نہیں کریں گے آج کا سورج اس وقت غروب ہوگا جب ہم قلعے کے اندر ہوں گے تمہارا سورج غروب ہو چکا ہے قلعے کی دیوار سے آواز آئی حمد کرو اور دروازے خود کھول لو تاریخ بن زیاد نے اپنے اعلان کو دہرانے کی ضرورت نہ سمجھی اس نے اپنے مطالق ٹھیک کہا تھا کہ میں جوان ہوں اور میں بے سبر ہوں قلعہ توڑ دو اس نے حکم دیا مسلمان قلعہ توڑ دینے کا مطلب سمجھتے تھے ایک جائش کلھاڑے اور ہتھوڑے لیے بڑے دروازے کی طرف دوڑا اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں اور برچی آنے لگیں لیکن بربر تیروں اور برچیوں کو خاطر میں لانے والے نہیں تھے بربر تیر انداز دستہ دروازہ توڑنے والے جائش کے پیچھے تھا ان کی کمانے بڑی سخت تھی جنہیں کھینچنے کے لیے خاصی زیادہ طاقت کی ضرورت تھی ان سے نکلے ہوئے تیر زیادہ دور جاتے اور جسم کے زیادہ اندر چلے جاتے تھے ان تیر اندازوں نے دیوار کے اوپر کھڑے تیر اندازوں اور برچیاں پھینکنے والوں پر تیر برسانے شروع کر دیئے دو تیر انداز اوپر سے نیچے گرے باقی سب دیں سر نیچے کر لیے قلے کے چار دروازے تھے چاروں پر بربروں نے حلہ بول دیا تھا انہیں جیسے تیروں کی پرواہ نہ تھی نہ برچیوں کی دروازوں پر کلھاڑوں اور ہتھوڑوں کی ضربیں پڑھنے لگیں یہ انتہائی دلیرانہ کاروائی تھی قلے یوں فتح نہیں کیا جاتے کیونکہ کوئی سپا سالار اور کوئی جرنیل اپنی فوج کو اس طرح خطرے میں نہیں ڈالا کرتا لیکن تاریخ بن زیاد کا اصول یہ تھا کہ خود دشمن کے لیے دہشتناک خطرہ بن جاؤ تو تمام خطرے ٹل جاتے ہیں تاریخ کی قوت کچھ اور تھی وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام دل میں لے کر کفار کے مقابلے میں نکلا تھا یہ دو مقدس نام اس کی روح کی گہرائیوں میں اترے ہوئے تھے اسی کا کرشمہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خواب میں آ کر بشارت دی تھی کہ فتح تمہاری ہوگی بشرتے کہ تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے اگر تم میں سے بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ سو کفار پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے سو آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو ایک ہزار کفار پر غالب آئیں گے تاریخ بن زیاد انہی ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھا جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ قرآن پاک نے بھی دشمن پر غالب آنے کی بشارت دے دی تھی وہ کریجیا کے قلے پر غالب آ گیا ایک ہی دروازہ ٹوٹا تھا کہ مسلمان رکے ہوئے سیلاب کی مانند اندر چلے گئے قلے کی فوج نے مقابلہ تو کیا لیکن اس مقابلے میں جان نہیں تھی قلے دار نے جلدی میں ہتھیار ڈال کر اپنی فوج کے مزید خون خرابے کو روک دیا تاریخ بن زیاد نے پہلا حکم یہ دیا کہ گھر گھر میں جا کر یہ اعلان پہنچا دیا جائے کہ کوئی فرد بھاگ نہ جائے سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں ان کی جان و مال اور عزت و عبرو کی پوری پوری حفاظت کی جائے گی لوگوں میں تو بھگدر بپا ہو گئی تھی لڑکیوں کے ماں باپ لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے اور جن کے گھروں میں دولت تھی وہ کسی طرح دولت سمیٹ کر بھاگ نکلنے کے راستے دیکھ رہے تھے تاریخ کے حکم نے فرار کے راستے بند کر دیئے اور اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ قلے کی تمام فوج کو نہتہ کر کے الگ کھڑا کر دیا جائے اور شہریوں کو خبردار کر دو تاریخ نے اپنے حکم میں کہا کہ کوئی شخص کسی فوجی کو اپنے گھر میں چھپانے کی غلطی نہ کرے کسی گھر سے کوئی اندلوسی فوجی برامد ہوا تو اس گھر کے تمام افراد کو جنگی قیدی بنا لیا جائے گا اور اس کے گھر کا مال و مطاب مال غنیمت سمجھا جائے گا کاریچہ کی تمام کی تمام فوج کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اور اسے اسی قلے میں رکھا گیا یہ ایک قلہ بند شہر قبضے میں آ جانے سے ایک وسیع و عریض وادی تاریخ بن زیاد کے تسلط میں آ گئی اس کا نام وادیے لگا تھا یہ سرسبز اور خوبصورت علاقہ چند میل آگے دریا پر ختم ہو جاتا تھا یہ دریا ایک گادلیت تھا تاریخ بن زیاد نے قلے میں قیام کرنے کی بجائے اس دریا کے قریب ہی اپنی فوج کو خیمہ زن کیا اور فوج کو تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم دیا مفتوحہ قلے سے تیروں برچیوں اور ڈھالوں وغیرہ کا اتنا بڑا زخیرہ مل گیا تھا جو بہت بڑی اور طویل جنگ کے لیے کافی تھا سب سے زیادہ قیمتی اور کارامت چیز جو ملی وہ کم و بیش دو ہزار گھوڑے تھے تاریخ نے یہ گھوڑے ان پیادوں میں تقسیم کر دیئے جو جنگی شہصوار کہلانے کے قابل تھے تاریخ نے ہر ایک کو اچھی طرح آزما اور ٹھونک بجا کر دیکھ لیا تاریخ بن زیاد اب ہر لمحہ مسلوف رہنے لگا اس کے پاس بارہ ہزار نفری کا ایک لشکر تھا جس سے اس نے ریڈرک کے ایک لاکھ کے لشکر کو شکست دینی تھی یہ تو اس نے دو لڑائیوں میں دیکھ لیا تھا کہ اندلسیوں کے ہتھیار بہتر ہیں اور وہ سروں پر آہنی خودیں بھی پہنتے تھے ایک لاکھ تو اتنا بڑا حجوم تھا جو بارہ ہزار مسلمانوں کو بڑی آسانی سے کچل اور مسل سکتا تھا اس حجوم کو جنگی چالوں سے ہی شکست دی جا سکتی تھی تاریخ کو یہ سوال پریشان کر رہا تھا کیا اتنے بڑے لشکر کو وہ شکست دے سکے گا ابن زیاد ایک روز جولین نے اس کے چہرے پر تفکر اور پریشانی کے اثرات دیکھ کر کہا تجھے اپنے رسول نے فتح کی بشارت تو دی ہی ہوگی لیکن جو دعائیں تجھے اندلسیوں سے مل رہی ہیں یہ بھی خدا تک پہنچ رہی ہیں یہ نہ کہہ دینا کہ جو مسلمان نہیں ان کی دعائیں خدا سنتا ہی نہیں خدا اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے جو اس کے بندوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں جولین کا اشارہ تاریخ بن زیاد کے اس حکم کی طرف تھا جس میں اس نے فوج سے کہا تھا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس سے زیادہ اچھا سلوک شہریوں سے روا رکھا جائے اور انہیں اپنے آمال سے یقین دلائے جائے کہ مسلمان ان کی عزت و عبرو کے محافظ ہیں اور انسان کی حیثیت سے انہیں ان کے تمام حقوق ملیں گے اور جو کمائیں گے وہ انہی کا ہوگا اور ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق جزیہ وصول کیا جائے گا پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ریڈرک کی بادشاہی میں عوام کو کیڑوں مکوڑوں جیسی حیثیت حاصل تھی بہتر حیثیت اسی کی تھی جس کے پاس سرکاری عہدہ تھا یا پیسہ خوبصورت لڑکیوں کے والدین لڑکیوں کو چھپا چھپا کر رکھتے تھے غریب لوگوں کو فوجی اپنے کام کے لیے بیگار کے لیے پکڑ کر لے جاتے تھے جس علاقے کو تاریخ بن زیاد نے اپنی عملداری میں لیا تھا وہاں کائجہ کے علاوہ اور بھی چھوٹی بڑی بستیاں تھی ان میں دو تین بستیاں حملہ آوروں کے ڈر سے خالی ہو گئی تھی لوگ سمجھتے تھے کہ حملہ آور کسی ملک کا بادشاہ ہے اور ریڈرک جیسا ہی بادشاہ ہوگا جس کی فوج لوٹ مار اور قتل عام کرے گی اور جوان لڑکیوں کو اپنی ملکیت میں لے لے گی اور تمام مویشی کھانے کے لیے لے جائے گی یہ لوگ اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر پہاڑی جنگل میں جا چھپے تھے لیکن حملہ آور فوج نے ان کے گھروں کی طرف دیکھا بھی نہیں یہ سب تیرے ساتھ ہیں ابن زیاد جولین نے تاریخ سے کہا وہ تیری فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر خدا سے فریادے کر رہے ہیں کہ ریڈرک کی بادشاہی تباہ و برباد ہو جائے مفتوحہ لوگوں کے ساتھ انسانوں جیسے سلوک کرنے کا حکم میرا نہیں تاریخ بن زیاد نے کہا یہ اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے شاہ اندلس ایک لاکھ فوج کے ساتھ آ رہا تھا اس نے اپنے دارالحکومت تولیتا میں قیام نہیں کیا تھا اس نے پہلے ہی اطلاع وجبادی تھی کہ وہ تولیتا اپنے محل میں نہیں جائے گا اور شہر کے ماہر کچھ دیر کے لیے رکھے گا وہ جب تولیتا کے مذہفات میں پہنچا تو بہت سے سرکاری عہدے دار درباری اور خوش آمدی اس کے انتظار میں کھڑے تھے ان میں اس کا شکست خوردہ جرنیل تھیوڑ امیر بھی تھا کیا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ میں تمہاری صورت دیکھوں ریڈرک نے اپنا سفید گھوڑا جس کا نام اوریلیا تھا روک کر پوشا اپنے سے آدھی فوج سے شکست کا کر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو لانت ہے تم پر جرنیل اکیلہ نہیں لڑا کرتا شہنشاہ معظم تھیوڑ امیر نے اپنے بادشاہ کا غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا میں اپنی فوج سے پہلے نہیں بھاگا تھا پہلے فوج بھاگی تھی میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں وہاں مرنے کے لیے یا جنگی قیدی بننے کے لیے اکیلہ کھڑا نہیں رہا ریڈرک نے اس پر اور زیادہ غصہ جھاڑا اور اسے بہت برے تانے دیے تھیوڑ امیر آخر جرنیل تھا اور وہ کوئی معمولی جرنیل نہیں تھا ریڈرک اس کی طاقت تجربے اور اقل و دانش کا مددہ تھا اور تھیوڑ امیر ریڈرک کی کمزوریوں سے آگاہ تھا شہنشاہ اندلس وہ آخر بول پڑا اب محل میں جا کر آرام کریں اور یہ ایک لاکھ فوج مجھے دے دیں میں ان حملہ آوروں کو ایک ہی دن میں کچل کر سمندر پار چلا جاؤں گا اور یہ حملہ آور جس ملک سے آئے ہیں اس ملک پر بھی آپ کا جھنڈا لے را دوں گا مجھے تانے دینے سے پہلے شہنشاہ معظم اتنی ہی فوج ساتھ لے جائیں جتنی میرے پاس تھی پندرہ ہزار ایک لاکھ فوج کسی نالائک اور بزدل جرنیل کے پاس ہو تو وہ ہر طرح کی بڑک مار سکتا ہے ریڈرک کی کوئی دکھتی رگ تھیوڑو میر کے ہاتھ میں تھی ورنہ اس جیسا جابر اور ظالم بادشاہ تھیوڑو میر کو اس گستاخی کی بہت بڑی سزا دیتا وہ چپ رہا اور اس نے مو پھیر لیا اسے میرینہ کھڑی نظر آئی جو محل کے حرم کی نگران اور منتظم تھی ریڈرک نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کورنش پہ جال آئی میرے لیے کیا حکم ہے شہنشاہ میرینہ نے پوچھا کیا تم نہیں جانتی تمہارے لیے کیا حکم ہے ریڈرک نے کہا کوئی نیا اضافہ ہاں شہنشاہ میرینہ نے کہا کم سندھ اور بہت خوبصورت اور کھلا ہوا پھول ہیں کیا میں ساتھ چلوں شہنشاہ اسے لے آؤ ریڈرک نے کہا کوئی اور ہے تو اسے بھی ساتھ لے آؤ اور تم بھی آ جاؤ عورتوں کی بگیاں پیچھیں میرینہ نے شاہ ریڈرک کو گہری نظروں سے دیکھا اور تازیم بجالا کر چلی گئیں ذرا پرے بڑی خوبصورت قناتیں گھڑی کر دی گئی تھی اور ان پر شامیانہ تان دیا گیا تھا ان کے اندر مقملی قالم بچھا دیا گئے تھے اور شاہنہ کرسی رکھ دی گئی تھی جو تخت تاؤس جیسی تھی دیکھتے ہی دیکھتے شامیانے کے نیچے شاہ ریڈرک کا دربار بنا دیا گیا تھا ریڈرک گھوڑے سے اتر کر زرق برق کپڑوں کے بنے ہوئے اس دربار میں چلا گیا چلتے چلتے اس نے اپنے پیچھے آنے والے آدمیوں میں سے کسی ایک کے کان میں کہا وہ حاضر ہے شاہن شاہ علی مقام اس آدمی نے کہا اور پیچھے آتے ہوئے ایک آدمی کی طرف گیا وہ کاہن قسم کا آدمی تھا جس کے مطالق ریڈرک کو بتایا گیا تھا کہ وہ حاضر ہے اس کی عمر ستر برس سے اوپر لگتی تھی اس کی دھاڑی لمبی اور دودھ جیسی سفید تھی اس نے کندوں سے ٹکنوں تک لمبی سفید قبعہ پہن رکھی تھی کمر سے لال رنگ کا کپڑا پیٹی کی طرح لپٹا ہوا اور سر پر کپڑے کی گول ٹوپی تھی گلے میں سبز رنگ کے موٹے موٹیوں کی مالا تھی اور اس کے ہاتھ میں چھوٹے موٹیوں کی مالا تھی اور دوسرے ہاتھ میں گہرے بادامی رنگ کا آسا تھا جو اس کے کندے تک لمبا تھا اوپر والا سیرہ سام کے پھیلے ہوئے پھن جیسا تھا وہ آہستہ آہستہ چلتا ریڈرک تک پہنچا جو اپنے تخت پر بیٹھ چکا تھا یہ کاہن لباس عمر ڈیل ڈول اور گورے چہرے سے قابل احترام لگتا تھا لیکن ریڈرک نے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جائے اسے اپنے سامنے کھڑا رہنے دیا اے بزرگ بوجسن ریڈرک نے اسے پوچھا کیا تم نے آنے والے وقت میں جھانکے دیکھا ہے دیکھا ہے شہنشاہ بزرگ بوجسن نے کہا دھند نظر آئی ہے جو کبھی گہری ہو جاتی ہے اور کبھی اس میں کچھ نظر آنے لگتا ہے اور وہ کیا ہے جو نظر آنے لگتا ہے وہی جو شہنشاہ نے اس پرسرار برج کے اندر دیکھا تھا اس جلالی چہرے والے بوڑے نے کہا کیا تمہیں وہ تمام منظر یاد ہے جو میں نے تمہیں سنایا تھا ریڈرک نے پوچھا مجھے کیا یاد نہیں شہنشاہ بوڑے کاہن نے کہا آپ کے اس غلام کی یادیں سمندر کی مانند ہیں تم صرف اس سوال کا جواب دو جو میں پوچھتا ہوں ریڈرک نے شہنشاہوں جیسے غسیلے لہجے میں کہا ہمارے پاس فالتو باتیں سننے کا وقت نہیں اگر وہ منظر تمہیں یاد ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں تو بتا دو کہ وہ اس لڑائی میں حقیقت تو نہیں بن جائے گا ایک لاکھ فوج کے آگے کوئی حقیقت قائم نہیں رہ سکتی بوڑے نے کہا یہ تو سمندری طوفان ہے جس کے آگے بند نہیں باندے جا سکتے ایک بات اور بتا ریڈرک نے کہا ایک نوجوان لڑکی کو میں خوابوں میں دیکھتا رہتا ہوں کس حالت میں شہنشاہ اس حالت میں کہ وہ میرے سامنے انکھڑی ہوتی ہے ریڈرک نے جواب دیا اس کا سر نہیں ہوتا کندوں تک صرف دھڑ ہوتا ہے پھر پلک جبکتے اس کے کندوں پر سر نظر آنے لگتا ہے گردن چہرہ اور سر وہ مجھے دیکھتی رہتی ہے ٹک ٹکی باندھ کر مجھ پر خوف تاری ہو جاتا ہے چند لمحوں بعد لڑکی کے آواز سنائی دیتی ہے کہ تیری بادشاہی پر گوڑے دوڑیں گے تیرا نم و نشان نہیں ملے گا لڑکی کے ہونڈ نہیں ہلتے مگر آواز سنائی دیتی ہے کیا شہنشاہ اس لڑکی کو پہچانتے ہیں بوڑے نے کہا کیا ایسی کوئی لڑکی شہنشاہ کی زندگی میں کبھی آئی ہے ہاں ریڈرک نے جواب دیا وہ پیمپلونہ میں میری زندگی میں آئی تھی وہ باغیوں کے سردار کی بیٹی تھی کم سن تھی میں نے اسے پاس رکھا اور ایک رات اس کی ایک گستاقی پر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدہ کر دیا ریڈرک باغیوں کے لیڈر کی بیٹی اسطوریا کی بات کر رہا تھا بوڑے کاہن کے پوچھنے پر ریڈرک نے اسے پورا واقعہ سنا دیا کیا یہ کوئی برا شگون ہے ریڈرک نے پوچھا اور کہا میرا یہ طراف بھی سن لو کہ میں جو کسی سے نہیں ڈرتا اس لڑکی کو خواب میں دیکھ کر ڈر جاتا ہوں شگون اچھا نہیں شہنشاہ بوڑے نے کہا کم سن کی بددعہ جلدی قبول ہوتی ہے وہ کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے جو برے شگون کا اثر زائل کر سکتی ہے ریڈرک نے کہا یہ اس جادو کی طاقت ہے جس کے خالق یہودی ہیں اور تم یہودیوں کے ربی ہی نہیں کہاہن بھی ہو میں نے تمہیں جو محل میں عظمت دے رکھی ہے اس کے قابل میں کسی یہودی کو نہیں سمجھتا تم واحد یہودی ہو جس پر میں نے اتنا کرم کیا ہے کیا یہ غلام اس کرم کے قابل نہیں بوڑے نے پوچھا کیا اتنی عظمت اس کا حق نہیں ہے ضرور ہے ریڈرک نے کہا میں تمہیں اس سے بھی بڑا سلا دوں گا ایک کام فارن کر دو مجھ پر کوئی ایسا عمل کرو کہ یہ لڑکی میرے خوابوں میں آنا چھوڑ دے اور میرے دل سے اس کا خوف نکل جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کے سامنے جاؤں تو میرے دل پر خوف تاری ہو جائے یہ واقعہ ایک پرتگیزی تاریخدان ڈیلیو میگیو نے اپنی کتاب اندلوسیا کی کچھ حکایات میں قلم بند کیا ہے اس نے ریڈرک کے فارن بعد کے وقت کی تحریروں کے حوالے بھی دیئے ہیں ڈیلیو میگیو لکھتا ہے کہ ریڈرک بے خوف بادشاہ اور میدان جنگ کا نڈر جنگجو تھا لیکن اس کمسن لڑکی کے قتل کے بعد اس پر خوف ستاری رہنے لگا تھا یہ بڑا کاہن مذہبی پیشوا بھی تھا اور وہ جادو اور سہر کا خاص طور پر ماہر تھا آنے والے وقت کی بھی خبریں سنا دیا کرتا تھا ریڈرک نے اسے اپنے محل میں رکھ لیا تھا ریڈرک نے اسے کہا کہ وہ اسے اس لڑکی کے خوف سے نجات دلا دے اور پھر اپنی سہرکاری سے اس برے شگون کو اچھا بنا دے یہودی کاہن نے ریڈرک کے سر سے تاج اتار کر اسی کی گود میں رکھ دیا اور اس کا سر اپنی دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کا چہرہ ذرا اوپر کیا اور اسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں انگوٹے اس کے ماتھے پر رگڑنے لگا اس نے یہ عمل چند لمحے کیا اور ریڈرک کے سر سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ریڈرک نے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلایا میں نے کچھ محسوس کیا تھا ریڈرک نے کہا میں جانتا ہوں بڑے یہودی نے کہا اب یہ لڑکی شہنشاہ کے خوابوں میں نہیں آئے گی خیالوں میں بھی نہیں آئے گی شہنشاہ اس کے خواب سے آزاد ہو گئے ہیں اور باقی کام ریڈرک نے کہا تم نے کہا تھا کہ یہ شگون اچھا نہیں اس کا کیا علاج کرو گے کیا شہنشاہ اپنے غلام کو ایک ناخذ لڑکی دے سکتے ہیں ایک نہیں سو کا ہو ریڈرک نے کہا عمر کتنی ہو اکیس سال سے کم بڑے نے جواب دیا یہ لڑکی مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے یہ لڑکی زندہ نہیں رکھی جائے گی آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی اس کا دل نکالوں گا جسم کے اندر سے کچھ اور بھی نکالوں گا اور ساری رات ان پر سہر کا عمل کروں گا ریڈرک نے اسی وقت میرینہ کو بلایا تم نے ایک لڑکی کی بات کی تھی ریڈرک نے کہا تم نے کہا تھا وہ کمسن ہے ادھ کھلا پھول ہے اس کی عمر کیا ہے سولہ سترہ سال شہنشاہ اسے آج رات اس کاہن کے حوالے کر دینا ریڈرک نے کہا مجھے شہنشاہ نے اپنے ساتھ سلنے کا حکم دیا ہے میریدہ نے کہا تم میرے ساتھ نہیں جاؤگی ریڈرک نے کہا رات کو لڑکی کو ساتھ لے کر بوس جن جہاں کہے وہاں پاؤں جانا اس نے بڑے سے کہا اس عورت کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ اس نے کیا کرنا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان